آپ کو کیا سرخواب کے پر لگے ہوئے ہیں یہ فکرہ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا سنا ہوگا لیکن آپ نے شاید زندگی میں سرخواب نہ دیکھا ہو تو یہ سامنے نظر آنے والا جناب سرخواب ہے یہ دنیا کے حسین ترین پرندوں میں سے نمبر ون پہ آتا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے اس کے کلر کنٹرارس دیکھیں ماشیلہ اتنے پیارے پیارے کلر کلر ایم ایس کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں تو جب اس کی مثال کی وجہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ اس حسین ترین پرندہ ہے تو یہ دیکھیں جناب اس کی گردن کے اردگرد ماشیلہ کتنے پیارے قسم کے کلر ہیں اور کتنی اس کی پیاری گردن ہے پورا جسم اس کا جناب رنگوں سے بھرپور اور بھرا ہوا ہے اس کی تیل کتنی خوبصورت ہے اس کی چال جو ہے اس میں کتنی نفاست ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ماشیلہ دیکھیں آپ اس کی چال دیکھیں ابھی میں آپ کو میرے پاس تین سے چار طرح کے مثل سرخواب ہے میں ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں اس کی فیزیبلٹی دیتا ہوں کتنے میں آتا ہے خوراک میں کیا آتا ہے کیسے پالا جاتا ہے کہاں سے ملتا ہے تو جناب یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے جناب ریڈ گولڈن فیزنٹ انگلش میں سرخواب کو فیزنٹ کہتے ہیں اور یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ہے جناب دوسرا سلور فیزنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے کلر دیکھیں کتنے پیارے ہیں بہت ہی پیارا کلر ہے ماشاءاللہ اس کا کلر کانٹراسٹ قریب سے جو ہی دیکھیں گے تو آپ کو مزید پیارا لگے گا ابھی میں قریب سے دکھاتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے اس کو رکھنے کا انداز طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک میل کے ساتھ آپ دو فی میل رکھتے ہیں ویسے تو آپ ایک میل کے ساتھ چار سے پانچ فی میل بھی رکھیں گے تو پھر بھی ایزیلی مینج ہو جاتا ہے تو جناب یہ فی میل جو ہوتی ہے وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے لیکن بنسبتا سرخاب میل کے اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تو یہ جو پھر ایک سرخاب جو ہوتا ہے جناب ییلو والا وہ آپ کو تقریباً دس زار کا ایک ملتا ہے اگر چیٹ لیں گے تو وہ تقریباً تیس زار کا ملے گا یہ جو سامنے ابھی نظر آ رہا ہے یہ ہے ییلو گولڈن فیزنٹ اس کے بھی جناب دو اس کے ساتھ فی میل ہیں اور ایک میل ہے یہ سیٹ بھی آپ کو تقریباً پچیس سے تیس زار کا ملے گا تو ایک برڈ جو ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس زار کا ملتا ہے اس کی ٹوٹل جناب تقریباً پچاس اقسام ہوتی ہیں ٹوٹل اور یہ بیسیکلی یہ چائنہ کا برڈ ہے اس میں مثلاً یہ چائنہ کا برڈ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو رکھنے کے لیے مٹی جو ہوتی ہے نا وہ مٹی والا مغالد ہے نا تا سامنے دیکھیں آپ کو مٹی نظر آ رہی ہوگی مٹی میں یہ اپنی چونچ مار رہی ہے فیمیل میل کو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو بہت ہی خوصد کرندا ہے خوراک میں جناب یہ جو باجرہ مکئی جو 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 توٹل کی خوراک ہوتی ہے وہ ساری یہ کھا لیتا ہے تو مثلاً ہشرات انسیکٹس یہ بہت ابھی چیزیں کھا لیتا ہے اس کو آپ نے ٹائم زیادہ مثلاً یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے جس طرح آپ صبح دس منٹ دے دیں شام کو دس منٹ دے دیں بس اس کی خوراک کا خیال لکھیں اس کو پانی شانی فریش رکھ دیں تو جناب یہ صحت مند رہتا ہے اس کی آپ نے جناب وہ کروانی ہوتی ہے اس کو انجیکشن جو لگوانے ہوتے ہیں فاستی جو وہ دو ماہ بعد لگوانے ہوتے ہیں سات سے آٹھ ہزار کا جو نا ایک جو ہوتا ہے نا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بکتا ہے اس کا تو جب نارا اور پانچ سے چھ مام ہو جاتا ہے نا جب یہ برڈ تو اس میں میل اور فی میل کنفرم ہو جاتی ہے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ سات سے آٹھ ہزار کا بکتا ہے جو ہی وہ ایک سال کا ہو جائے تو وہ تقریباً دس ہزار کا بکتا ہے یہ ہے ریڈ گولڈن فیزن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے دو فی میل ہیں اور ایک میل ہے تو جناب ایک سال میں یہ تیس انڈے دیتی ہے ایک فی میل تو تیس انڈے آپ لگا لیں ایک انڈہ اگر آپ کو دس ہزار کا بکتا ہے مثلاً ایک بچہ جو ہے تو آپ لگا لیں تیس انڈوں میں سے بیس انڈے بھی نکلائیں تو دو لاکھ کا مثلاً ایک فی میل آپ کو پرافٹ دیتی ہے ایک سال میں یہ تقریباً مارچ سے لے کر جولائی اگرس تک یہ تین سے چار کلچ دیتی ہے اس میں تیس انڈے دیتی ہے تو ایک جو ہوتا ہے سیٹ جو ہوتا ہے بسیکلی سیٹ پر رکھا جاتا ہے ایک میل اور دو فی میل زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ریڈ گولڈن فیزن جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے یہ آپ کو تقریباً پینتیز زار کا سیٹ ملتا ہے اس میں آپ کو کیج جو ہوتا ہے اس کا خیال لکھنا ہوتا ہے کہ کیج کی لمبائی آپ کی آٹھ سے دس فٹ ہونی چاہیے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے فٹ ہونی چاہیے تو یہ دوتوں کی خوراکھا لیتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا اگر آپ شوق کے طور پر ڈکھنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی سے شروع کر سکتے ہیں بیسے تو فیزن جو ہے وہ چار چار لاکھ کا بھی ہوتا ہے پانچ سے دس زار والا مثلاً آپ پیر لے لیں اس کو پالیں سال کے لیے اس پر ایکسپیرمنٹ کریں اس کے بعد جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ ریڈ گولڈن پر بھی جا سکتے ہیں اور مہنگی میوٹیشنز پر بھی جا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا شوق بھی ہے اور بہت منافع بخش کاروبار بھی ہے اگر آپ اس کو کاروبار کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو کاروبار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پرپر اس کی کیر کرنی پڑتی ہے گرمیاں جو ہوتی ہیں گرمیاں اس کے لیے آئیڈیل محول ہوتا ہے سردیوں میں بھی یہ سردیاں بھی اس کو زیادہ فیکٹ نہیں کرتی لیکن یہ دونوں موسموں میں سروائیو کر جاتا ہے لیکن اکورڈنگلی موسم کے لحاظ سے آپ کو اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو جناب میری انفرمیشن ویڈیو جو اچھی لگی ہو تو کنیلی میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نیکس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہ سامنے جناب آپ کو نظر آ رہی ہے فی میل ابھی میں آپ کو جناب میل کا نظارہ دکھاتا ہوں یہ میل دیکھیں کتنا پیارا ہے اس کی پورا دیکھیں آپ اس کی